اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مای چینل سادہ فوڈ ورڈ میں نے یہ بنائی ہے جکوفتہ آملیٹ بہت ہی مزے کی اس کا پہلے ہم مسالہ بنائیں گے بہت ہی مزے کی ہے آپ کے پاس اگر چپلی کپاب ہیں یا کوئی سی کپاب بچے میں تو اس کے بھی آپ بنا سکتے ہیں تو اس کے لیے میں نے اس کا مسالہ تیار کریں گے پہلے اس کے لیے پیاز لی ہے میں نے دو پیاز لی ہے میڈیم اور ان کو میں نے چاپ کر لی ہے باریک چاپ کرنے اور اس کو کریں گے ہلکا سا ہم پنک یہ پنک کلر کا ہو گیا ہے اب اس میں ڈالوں گی یہ ادرک اس میں لسن نہیں جائے گا ادرک اور ہریمیچوں کو پہلے میں ہلکا سا فرائی کروں گی تاکہ ادرک بھی ہمارا تھوڑا سا گولڈن ہو جائے اس کا کچھاپن ہتم ہو جائے پھر اس میں ڈالوں گی میں پیاہ ٹوماٹر یہ ایک پیاہ ٹوماٹر ہے بڑے سائز کا میں نے لیا ہے اس کو سلائسیز میں کاٹ کے تو یہ بھی چلا گیا اب اس کو اچھی طرح سے بھوننا ہے ٹوماٹر گل جائیں یہ میں نے ٹوماٹر میش کر لیا ہے اور گل گیا ہے یہ اب اس میں ڈالیں گے سپائسیز یہ گیا نمک سمپل ٹریسپ یہ ہے لیکن بہت ہی مزے کی آملٹ بندیا یہ اس کو نان کے ساتھ سرب کریں یہ چلی گی میرچیں آدھا ٹی سپون اور یہ حلدی آدھا ٹی سپون اب ایک سے دو منٹ اس کو بھون لیں گے اب اس ہی پین میں میں اس کو اس کو ہم نے پھلانا ہے نیچے اس کی دیئر آجائے مسالے کی یہ ایسے ہر طرف ہم نے ایک جیسا اس کو پھلا رہے ہیں یہ میں کوفتے لیے ہیں کوئی بھی آپ کے پاس چپلی کباب ہیں سی ہی کباب بچے ہوئے ہیں تو ان کو آپ ایسے چھوٹ چھوٹے کاٹ لیں توڑ لیے میں نے ان کو اب یہ اوپر پھلا ہوں گی یہ اوپر چلے گے سارے اگر آپ کے پاس شامی کباب ہے تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں چھوٹ چھوٹے بالز بنا کے اس کے مہمان آئے تو آپ اس کے سامنے اس طرح آملٹ بنا کے رکھیں یہ اوپر انڈے جائیں گے تین سے چار انڈے ڈالوں گی میں فیلال میں تین ڈالوں گی پھر میں چیک کروں گی زیادہ موٹی لیئر لگائیں گے تو وہ انڈے دیر سے پکیں گے یہ تین انڈے چلے گے آپ اس کو اوپن میں بھی بیگ کر سکتے ہیں یہ زردیس کی توڑ کے تو اس کو اوپر پھلا ہوا لیں اچھی طرح سے اب اس کے اوپر دھنیا کو ٹیس ہر ایمیج اور اسی موٹ کرش ایمیج ڈالوں گی میں رڈ رڈ چیلی فلیک سوڑ سے میں نے ڈالے ہیں اب اس کو میں نے کور کر دیا تقریب انداز سے پندرہ منٹ کے لیے اگر آپ کا ایسے نہ پکے اگر لگے کہ آپ کو انڈے اچھے ہیں تو آپ تواہ گرم کر کے تو اس کو بھی الٹائز کے اوپر رکھیں گے تو جلدی بن جائے گی آپ کی آملٹ یہ دیکھیں اس کا چھوڑا لیا یہ دیکھیں ہیل رائز کے اندر اب اس کو میں پلیٹ میں نکال لوں گی اور اس کو آپ نان کے ساتھ سرف کریں یہاں پراتھے کے ساتھ پراتھے کے ساتھ بھی بہت اچھی لگتی ہے یہ یہ ایسے آپ اس کے یہ چار سے پانچ لوگ ایزی لی کھا سکتے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اللہ حافظ